اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر کوٹ میٹھن ونگ سے ریپورٹ کر رہے ہیں جام یاسین میرانی حالیہ بارشوں کے سلاف سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا معاشر نقصان ہوا گرو گرین نیٹ ورک عوامی فارم سے مقررین کا خطاب جب سلاف کی مطابق زلہ راجنپور گرو گرین نیٹ ورک میں شامل پاکستان کی سیول سسائٹی کی تنظیموں نے تمام سیاس جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ توانائے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرے اس اس لئے میٹنگ ایک عوامی فارم پاکستان میں قابل تجدید توانائے کے فروغ کے لیے شہریوں کے شراکت کے نام سے عوامی فارم منکت کیا اس تقریب میں سیاس جماعتوں کے نمائندوں ماہرین تعلیمی سماجی کارکنان میٹیا اور طلبہ نے شرکت کی باتشیت کا مقصد سیاس جماعتوں پر زور دینا تھا کہ وہ اپنے عوامی منشور میں صاف توانائے کے مطالبات کو شامل کریں تقریب کو خطاب کرتی ہوئے ہیلپ فارنیشن کے صدر جمشید فرید نے کہا کہ ملک کو بیرونی اندھن جلا کر توانائے پیدا کرنے والے منصوبوں پر انحصار نہیں کرنا چاہتے بلکہ مقامی قابل تجدید توانائے کے منصوبوں کو تحجید دینی چاہیے اور ایسے منصوبوں کو تیز کرنے کے لیے پالیسیاں تشکیل دینی چاہیے پاکستان ایکنومک سروے دو ہزار تیز دو ہزار بائیس کے مطابق پاکستان میں اکتالیس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے جس کا اٹھاوان اشار یا آٹھ فیصد حصہ تھرمل پاور پلانٹس پر مشتمل ہے جو بنیادی طور پر درامدی اندھن پر منحصر ہے جسے توانائے کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے چودری زہیر احسن سینئر رہنمو پاکستان مسلمی قنون نے عوامی فارم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں آٹھ فی نمبر پر ہے حال یا بارشوں کے سلاح سے تیس ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا عالمی سطح پر مزر سہت اور ماحولیاتی گسوں کے صرف صفر اشار یا آٹھ فیصد اخراج کا ذمہ دار ہونے کے باوجود پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا سامنا ہے سردار شمشات احمد خان کو رائے صدر پرس کلب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی چیلنج اس سینے مٹنے کے لیے ماحول دوس ترقی کا راستہ اکتیار کرنا چاہیے زاہد فرید ملک چیئرمن انڈرس فارم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاور سیکٹر میں غیر حدفی مراد ادارہ جاتی رکاوٹو اور غلط پالیسیوں نے معیشت پرگردشی کرسے کا بوجھ مزید پڑھا دیا ہے الیکشن دو ہزار چوبیس کے بعد آنے والی حکومت کو دہی آبادی جو کہ پاکستان کا ساٹھ فیصد کے لیے بائیو گیس کے منصوبوں کا قیام اور ٹکنالوجی کے منتقلی کے اقدامات کرنے چاہیے دیگر ترقی کے منصوبوں میں مقامی لوگوں کی شمولیت ہو اور انہیں اسٹیک آرڈر کا درجہ دیا جائے اس حوالے سے یورپ میں ہوا سے چلنے والی بجلی کے منصوبوں میں مقامی آبادی کو رائلٹی اور منصوبے کے منافع میں حصے دار بنانے کے مثال بحاصے ہیں مزید خبروں اور اپنیر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جل پہنچ سکے